اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ کیا آپ لوگ سب خیر کیسے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بات کا بار بار یار یہ ریکشن دینا مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے کیا بندہ یہاں پہ یاد ہوتا ہے ایک بندہ اپنے سچ بھی بول رہا ہوتا ہے تو اگرے بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فتح جھوٹ بول رہا ہے بلوگنگ کرتے بندہ کو چھوٹی موٹی اپنی چیز دکھاتے ہیں لیکن ایک بات ہی وہ میں کلیئر کر دوں باقی باتیں پھر کلیئر کریں گے ہم لوگ آج سا سا ہوتی رہیں گے تاکہ یہ کونسا ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے نہیں ہے سب سے پہلے بات مجھ پہ جو الزام لگایا کہ تم نے اپنے نا شوہر سے نا وہ وڈیو بنوائی ہے وہ جو آنٹی آتی ہے جو ماسی لوگ بولتے ہیں اس کو جو کچھ مرضی بولتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے اس کو جو کچھ مرضی بولتے ہیں میں کچھ ایک چیز یہاں پہ سامنے رکھوں گی جو شوہر ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی کرتے ہیں چاہے بیوی فرما بردار ہو یا جتنی اچھی ہو اللہ میں یہ شوہر کو ہدای دے وہ الگ بات ہے آپ لوگ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں میں دور نہیں جانا میں دور نہیں جاؤں صرف ایک چیز سے اگر جن کا دماغ کام کرتا ہوگا وہ اسی بات سے اندازہ لگا لیں گے کہ آنسہ کا نکاح تھا کتنی ہماری لڑائییں ہوئی کتنا ہمارا جھگڑا ہوا فساد ہوا یہاں پہ مرنے مرانے تک بات جا پہنچی تھی یہاں ایسی حرکت ہوئی ہے یہاں پہ صحیح ہو گیا نا اس کے بعد میرے شوہر کو یہ پتہ تھا کہ اس کی بیوی گھر میں بیٹھی ہے وہ رو رہی ہے وہ دمائیں کھا رہی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگ سواری دنیا نے میری حالت دیکھی ہے کیسے میں بیٹھ کر رو رہی تھی چیخ رہی تھی یہاں پہ تو میں رو رہی تھی چیخ رہی تھی منتے کر رہی تھی جو بھی تھا وہ آپ لوگوں نے ولوکھر دیکھے ہوں گے تو میرے شوہر وہاں پہ فنکشن اٹینڈ کر رہا تھا شادی کا کر رہا تھا اس نے نکاح میں وہ شامل تھا وہ رخصتی میں شامل تھا چلو جی میرا شوہر تھا اس میں نکاح میں شامل ہوا کھانے میں شامل ہوا رخصتی میں شامل ہوا جو چیزیں جو بھی تھا فل ڈے یعنی کہ وہ وہیں پہ رہا تو اس کو یہ اس حد تک نظر نہیں آیا کہ میری گھر میں بیوی بیٹھی ہے وہ رو رہی ہے نیند کی گولییں کھا رہی ہے وہ اس کا بی پی ہائی ہوا پڑا ہے اس لئے رو رو کے موں اپنا اتنا بڑا کر لیا ہے اور وہ دوسرا اس نے کچھ کھایا پیا نہیں میرے شوہر نے ایک مرد بار میرا نہیں سوچا پھر کہہ رہے کہ سائمہ کے یہ مانتا ہے اس کو آپ لوگ بھی بیٹھے تھے نا سب نے تصدیق کی کہ میں وہاں پہ نہیں تھی میں یہاں رو رہی تھی ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہی تھی دل پھٹ رہا تھا کہ کس کو اپنا دکھ سے نہ ہوں ایک مجھ پہ تنقید ہو رہی تھی مجھ پہ الزام لگے جا رہے تھے بختان لگے جا رہے تھے سارے ایک سائیڈ پہ تھے میں اکیلی تھی تو میرا شوہر کا حق بنتا تھا میرا شوہر کا حق نہیں تھا بنتا کہ میرے شوہر کا رشتہ میرے ساتھ ہی ہے نا میری فیملی کے ساتھ میرے ساتھ ہے تو وہ خود سارے اس نے فنکشن اٹینڈ کی ہیں میں شامل نہیں تھی بیچ میں اور اس نے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ سیما اگر تُو نہیں جا رہی تیرے گھر وارے تجھ پہ تُو خوال لانت کر رہے ہیں میں دوسرا میں میں تیرے ساتھ یہاں پہ بیٹھتا ہوں جن کا دماغ کام کرتا ہوگا چلے ٹھیک ہو گیا وہ مجھے نہیں لے کے گیا جو اس کی مرضی ہے اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے بڑا ہوں فلان ہے تم بہن بھائیوں نے کر لی لیکن ایک مرتبہ بھی اس نے کہا کہ سیما میں چل میرے ساتھ اس نے مجھے نہیں بولا اس نے سارا دن وہ گھر واروں نے بولا ہے وہ سارا دن صبحوں سے لے کے شام تک یہاں میں پیٹ رہی تھی اس نے نہیں سنی یہ والی میری بات کلیر ہوگی کہ شہر ایسے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اللہ میں ان کو ہدایت دے ہی رکھے دوسری بات یہ ہے واقعی کہہ رہے ہیں کہ سیما نے ویڈیو بنائی ہے مجھے اس بات کا یہ پروف دے دیں سارے کہ سیما نے ندیم سے کہتا ہے سیما تو ندیم کو اور بھی بہت کچھ کہتی ہے میں سیما تو ندیم سے یہ بھی کہا کہ چلو گھر میرے نام کر دے بولا ہے نا اس نے نام نہیں کرنا بندہ جھوٹا ہی کہہ دیتا ہے اس نے ہزار ویڈیو اچھا میں کر دوں گا بندہ جھوٹا ہے تسلی دے دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی تے رہی ہے لفاظ ہی ہے نا سارا کچھ ہی تے رہی ہے اس نے تو ایک مرتبہ بھی یہ لفاظ نہیں بولا مجھے ویڈیو مجھے یہ ثابت کر دیں کہ جب وہ نہر پہ جاتا ہے نہر پہ ویڈیو بنائی ہے نا نہر پہ گیا ہے سیما ساتھ گئی ہے سیما اس بات کی میں جہاں دل چاہے مجھے جو بندہ مرضی قسم لے سکتا ہے کہ جب وہ عورت میرے گھر آئی ہے میں گھر پر نہیں تھی وہ میرے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہے میں ساتھ نہیں تھی اس نے میرے شوہر کے ساتھ ہوتل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا میں ساتھ نہیں تھی کون برداشت کرتا ہے یا تو ہونا میرے بہت میں اروج پہ پہنچ گئی ہوں یا وہ اروج پہ پہنچ گیا کون سی بیوی ہے جو بھی برداشت کرتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کا شوہر اس کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے ہوتل پہ کھانا کھائے تو میں وہاں پہ بیٹھ کے ایسے ویڈیو بناوں دل نہیں پھٹ جاتا میں نے صفائی نہیں دینی یہاں پہ جو بات تھی جن کا دماغ کام کرتا ہوگا ان کو پتا چل جائے گا صحیح ہو گیا رہا مجھے اس بات کا پروف دے دیں یہ پھر یہ کہتے ہیں ویڈیو اس بات کا بھی یہ پروف مجھے دے دیں کہ میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس بات کے میں تو پروف مانگ رہی ہوں دیکھو بات کا مزے کا دیکھو ایسے سو بندہ الزام لگا دیتے ہیں مجھے اس بات کا پروف دے دیں کہ اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس نے آخر اس نے کی ہے اس کی بی اے تلیم ہے اس نے پنجاب کالج سے اس نے بی بی اے کیا ہوا ہے تو پنجاب کالج کی تلیم کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت مہنگی ہوتی اس نے تو اس وقت کا پنجاب کالج میں اس نے اپنی تلیم ہاں حاصل کی ہوئی ہے ہم سے اس کی زیادہ اچھا ہے اچھا ہم سے بول لیتا ہے ایسے وہ پنجابی بولتا ہے لیکن وہ اچھا لکھ بھی لیتا ہے اور اچھا بول بھی لیتا ہے کتنے سال اس نے پھر اسے کام بھی کی ہیں دوسرا لبارٹری میں اس نے کام کرتا رہا ہے ڈاکٹر کے ساتھ کرتا رہا ہے ابھی بھی اس دن بول دیں کہ جس دن دوائی جس کو ضرورت ہوتی ہے نا تو ہسپتار میں ہم کم ہی جاتے ہیں اس کو اتنا دوائی کا پتہ ہے وہ خود ہی دوائی لے کے آ جاتا ہے ہمارے پر کے رشتے دار بھی اس کو فون کر لیتے کہ فلاں دوائی چاہیے کونسی دوائی صحیح رہ گئے وہ تو دوائی بتا دیتا ہے اتنا حرصہ اس نے وہاں پر ٹائم گزارا ہے ایسے لیے الزام رہا اللہ تعالیٰ تم لوگ اسے حساب لے گا میرا جو مجھ پر اتنا الزام پر الزام تم لوگ لگائے جا رہے ہو خدا کا کچھ تو خوف کیا کرو تو مجھے کوئی لوگ کہتے تیری ایسی کیا مجبوری تھی مجھے یہ بتاؤ میرے سامنے دنیا کی کونسی بیوی ایسی ہے جو اپنے موبائل اٹھا کے دوسرا اپنے شوہر سے کہے کہ تو دوسری عورت کے ساتھ رمینس کر کونسی ایسی عورت ہے مجھے دنیا بتا دے نا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ جو اپنے شوہر سے کہے کہ چال بھی میں بیٹھتی ہوں تو کسی غیر عورت کے ساتھ رمینس کر تو اس کو دعوت دے تو جا کر شادی کر عورت بھوکی پیاسی رہ لیتی ہے شوہر تقسیم کرنا بہت مشکل کام ہے بے شک شوہر برا ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے اپنا شوہر شیئر کرتے ہوئے یہ چیزی ایسی ہے لیکن پھر کیا بعض افعہ انسان کے ہاتھ مجبور ہو جاتی ہے عورت تاکہ عورت کا پتہ نہیں ہے ہی مجبوری کے لیے پیدا کی ہوئی ہے اخکار اسے رو پیٹ کے ایک دن صبر لوگ یہی کہتے ہیں جب تو ہی صبر کر لے تجھے اس کا صلح اللہ دے گا تسلیموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے بات تسلیم پہ آکے ختم ہو جاتی ہے تو یہ والی چیز ہوتی ہے مجھے پروف دیا کریں ہر بات کر دیتے ہیں انہیں کے پروف رکھ دیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے پروف چاہیے ان کا کہ سیما اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے سیما کے پاس کیمرہ مجھے ایک پروف دے دے کہ میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور میں کہہ رہی ہے پری شوہر سے میرا شوہر نہر پہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ حویلی میں تین چار مرتبہ گیا ہے پھر اس کے ساتھ اس نے ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھایا میں ایک مرتبہ میں اس بات پہ کتنی میں لڑائی جھگڑا تو اس کا ساتھ بیچ میں یہ آگی دوسرا نکاح والا مسئلہ بن گیا تو یہ دے نا بات پروف کیے نا آپ لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں سارے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں آپ لوگوں کہتے ہیں یہ حدیث بولتے ہیں تو حدیث والوں سے بولیں کہ سیما بتائیں کہ سیما اس ٹائم گھر پہ ہوتی ہے میں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی پورا گھر اس نے ایک ایک چیز گھر کی دکھائی ہے اور میں نے سیم ٹائم اب میں نے جم جانا چھوڑ دیا گھر پہ بیٹھتی ہوں صبح کے ٹائم میں ہمیں جاتی ہوں تاکہ کوئی نہ ہو تاکہ وہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے دوسرا اڈوانس پیسے دے بیٹھی ہوں چھ ماہ کے میں نے پیسے پی کر دیئے یہ والی بات تھی اس ٹائم میں جاتی ہوں وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنا ویٹ لوس کے لئے جاتی ہوں یا میں کسی چیز اور کے لئے جاتی ہوں ذہنی سکون کے لئے جاتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے جہاں میں کتنا کرو اور دھوکے آپ لوگوں کو دکھاؤں رونے دھونے سے اگلا انسان کہتا ہے یار تیرہ تکامی یہ کیا صحیح ہو گیا نا میں کیا سبق دے رہی ہوں لوگوں کو یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ وہاں پہ جاتی ہوں کچھ دوستیں ہوتی ہیں ملکے دین اچھا گزر جاتا ہے باتیں ان سے ساتھ کر لی تھوڑی بہت اکسرسائز کر لی انسان تدین اچھا گزر تاکہ آپ کو پتہ ہے اور تو مجھے کوہیں میں کسی جگہ نہیں جاتی نہ میں کسی رشتے دار کی گھر جاتی ہوں نہ میں بزار جاتی ہوں نہ میں کہیں باہر جاتی ہوں آپ لوگوں تو مجھے بہت کم عرصہ موٹ سیکل پہ بیٹھا بھی دیکھا ہوگا کبھی مجھے موٹ سیکل پہ بیٹھا ہے آپ لوگوں نے دیکھے جب بھی جانا ہوتا ہے ہانیا کے ساتھ چلے جاتی ہوں چیزیں کچھ لینے ہوتی ہیں بس اس حد تک ہے وہ بھی بزار میں یہاں بندہ اچھا ہی لگتا ہے بزار میں جا رہی ہونا ایسا ایسا کیمرہ ویڈیو بناتی یہ مجھے تو نہیں اچھا لگتا بھر لوگ سارے لوگ سارے کام چھوڑ کے مجھے دیکھنا شروع کر دیں بھر اس نے کیمرہ اٹھا کے کیا بلوگنگ کر رہی ہے ساتھ کوئی مرد ہو نا بھی عورت بنا لیتی ویڈیو کی چلے بھی آپس میں یہ لگے وہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اکیلی عورت ہے بزار میں ایسا ایسا کیمرہ لے کے ویڈیو بنائے تو سارے دنیا نے کام چھوڑ گیا میرے پیچھے بھاگ جانا ہے یہ کیا کر رہی ہے تو یہ والی بات ہوتی ہے بات بندہ کرے تو ڈھٹ کے کرے اور بات میں دھم ہونا چاہیے صحیح ہو گیا نا شوہر پتہ نہیں سارے ایک ہی جیسے ہوتے میرے خیال میں صحیح ہو گیا میں نے یہی سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ اس بندے نے شادی اٹینڈ کی ہے اور میں گھر میں بیٹھی تڑپ رہی تھی یہاں ہی پہ اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ ویڈیو بنا بنا کے میری رونے دھونے والی ویڈیو تھی آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے سیما جاری مو تو دھولے مزاک اڑایا تھا نا آپ لوگوں نے ابھی میرا کہ سیما مو دھولے تو اس نے ایک مردبہ بھی نہیں بولا کہ سیما تو نہیں جا رہی میں ابھی نہیں جا رہا میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں نا اس نے کہا ابھی میں تو جانا ہی جانا ہے اپنا گیا ہے اگل سارا کچھ اس نے کیا اور میں یہاں بیٹھی رو دھو رہی تھی اس نے میرا خیال نہیں کیا احساس نہیں کیا صحیح ہو گیا نا ایسے بات نہیں کرنے چاہیے بات وہ کرنے چاہیے جس میں ہو اور کوئی بیوی اتنی نہیں ہوتی تو یوں کہ اپنے شوہر کو کہے بچالبی تو ویڈیو بنا اس کے ہاتھ اہود پکڑا ایسے ایسے ہاتھ لگا تو اتنا حوصلہ کسی عورت کے اندر بھی نہیں ہوتا صحیح ہو گیا نا تو مجھے پروف دے دے کہ اس طرح میں گھر تھی جب وہ باہر جاتا ہے جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں مجھ تو وہ لے کے نہیں جاتا کسی جگہ ہی نہیں لے کے جاتا اگر لے کے جائے تو کتنے مزے والی بات ہے میں تو اپنے گھر میں ہوتی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہوں اپنے گھر تک ہوتی ہوں میں نے دوسرا اپنے گھر کے ساری صفائی کر کے یہاں پہ آکے اپنے روم میں بیٹھ جاتی ہوں بس یہاں ہی ہیں یہاں پہ ہانیا کو چھوڑ آتی ہوں ٹویشن سپارا یہ میری ڈیوٹی ہے چھوڑ آتی ہوں اپنی بچی کے ساتھ ٹائم گزار لیتی ہوں اپنی بچی کی کیر کر لیتی ہوں تو بس جو بھی میں ہوتا ہے وہ میں والی آپ لوگوں کو چیز میں اپنے دکھا دیتی ہوں اس میں میں نے کوئی صفائی نہیں آپ لوگوں کو دی جو میری صورتحال تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو آگے رکھ دی باقی آپ لوگ جانے آپ لوگ کا کام جائے یہ میری شوہر اگر اتنے فرما بردار ہوں تو یہ گھار جو چیزیں بہت سارا کچھ ہوتا ہے وہ پڑھا ہی رہے رہا تو پھر ہی ہے دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا لائف سٹائل ہے کیا کچھ ہے پتہ ریسہ ہمہ کا شوہر اس کی کتنی کے بات مانتا ہے ماننے والے بھی مان لیتا ہے لیکن بس سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بس یہی باری بات ہے تو بات کرنی ہوتی تو مجھے پروف دیا پروف لاک لائیں ایسا میں اس پر سوئل ازام لگا دوں گی مجھ سے کوئی بات مانگے میں پروف کے ساتھ دوں گی مجھ سے پوچھیں مجھے کہے نا کہ ہماری فلانی بات بتا میں ایسی نہیں بتاؤں گی میرا وعدہ میں پروف کے ساتھ بتاؤں گی ٹھیک ہوگی نا اس کے ساتھ ہی اپنی سائمہ کو اجازت دیجئے گا کوئی بات بری لگی ہو تو بھئی سوری تو باقی کوئی اور بات کوئیسٹن بھی مجھ سے پوچھنا کرنا ہو وہ بھی میں کلیئر کروں گی ہر بات میں اپنی کلیئر کروں گی میں نے اپنا سارا کچھ کلیئر کر دینا ہے میں نہیں کوئی بات میں یہاں پہ ہو کہ میں کوئی بات یہاں پہ چھپاؤں نہیں مجھ سے نہیں پتا چلے گی کسی سے پتا چلے گی اس سے بہتر ہے کہ اپنے باتیں خود ہی بتا دو پھر جب میں نے بتانا ہے نا پھر کسی نے بھاگنا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا پھر باری دیکھ دیکھو باری پھر ان کی بھی ہے نا تو باری میرا برا وقت چل رہا ہے مجھے گرایا جا رہا ہے مجھ پر سارا کچھ کیا جا رہا ہے پھر باری سب کی یہاں نہیں ہے جب سیما کی باری یہاں نہیں ہے نا تو پھر انہوں نے نا مجھے امید ہے کہ مشکل ویڈیو اپن کر کے دیکھیں گے لوگ یہ بتائیں گے کہ سیما نے یہ بولا ہے اس لئے میں وارننگ نہیں تم لوگوں کو دے یہ وارننگ ہی سمجھ لیں پھر بھی تم لوگوں کو اسکونٹ دیے جا رہی ہوں میں اس بات کا نا میرا آپ لوگوں کو ساری زندگی حسان مد رہیے گا سمجھائی اس کے ساتھ اپنی سیما کو اجازت دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ